سبحان اللہ و بحمده عدد قلقه و رضا نفسه و زینت اجشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ و خمان و خیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حقا و رزقنا تبا اللہمہ رنال باطل باطلا و رزقنا اجتنابا آمین سمار تفسیر سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو سا والذین اتخذوا مسجدا زرارا و کفرا وتفریقا بين المؤمنین و ارسوادا لما حارب اللہ و رسوله من قبل و لا يحلفن ان ارادنا اللہ الحسن واللہو يشہد انہم لقاببون اور کچھ لوگ اور ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک مسجد بنائے اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوک کریں اور اس بزاخر عبادتگاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا اراغت و بھلائی کہ سوا کسی دوسری چیز کا نہیں تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی چھوٹے ہیں اب چونکہ ایک مکمل تبصرہ جاری ہے تو اب ایک اور گروہ اور منافقوں کے اس گروہ کی ایک اور سرگرمی اور ایک اور اکٹیوٹی کو بھی کھول کر واضح کیا جا رہے ہیں یہ کونسا معاملہ ہے کونسا قصہ ہے یہ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے منافقین کی ایک سرگرمی کہ انہوں نے ایک مسجد بنایا ہے یہ اس مسجد کا قصہ اب یہاں پر واضح طور پر کھول کر اس کی حقیقت اور اس کی اصلیت بیان کی جاری ہے یہ مسجد کونسی تھی کہاں بنائی گئی تھی کس نے بنائی تھی کیوں بنائی تھی مقصد کیا تھا غرز غائب کیا تھی اور پھر اس کے بعد اس مقصد کا انجام کیا ہوا یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے ہوا کیا تھا یہ مسجد بنیادی طور پر منافقوں کے ایک ٹولے میں مل کر بنایا تھا یہ منافقوں کی ایک ملی بھگت کا نتیجہ کا منافقوں کا ایک ٹولہ جس کا سربراہ جس کا سربنہ اور جس کا لیڈر اس گروہ کا کون تھا ابو عامر ابو عامر ابو عامر وہ شخص ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کا لقب دیا آپ نے حدیث مبارکہ میں ابو عامر کو فاسق کہا گویا تاریخ میں جب ہم نام پڑھتے ہیں یا حیات و طیبہ میں تذکرِ واقعات کیاتے ہیں تو ابو عامر کو ابو عامر فاسق ہی کہا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک راحب تھا مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کی بڑی شہرت تھی اس کی بڑی نام وریبی تھی اور مذہبی طور پر اس کو بنیادی طور پر ایک سرداری اور ایک بہت بلند درجہ اور مرتبہ حاصل تھا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے تشریف لے آئے تو اس کی مذہبی رہنمائی اور اس کا وہ مذہبی درجہ جو تھا اس رحب کا ختم ہو گیا کچھ رایات میں آتا ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کیا منافقت کے دور سے لیکن اصل میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ مذہبی درجہ اور رتبہ اس کو اس سے محروم کر دیا تھا یہ ابو آمیر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نہیں مذہبی حریف مدیا عبداللہ بنوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی حریف اور وہ بھی منافقوں کا سرگنہ ہے اور ابو آمیر فاسق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہبی حریف ہے اور یہ بھی منافقین کے ٹولے کا بنیادی طور پر سرگردہ اور ان کا سردار اور ان کا رحبر ہے کچھ شبایات میں آتا ہے کہ اس نے دین قبول کیا تھا اور پھر مرتد ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف اس کے اندر اتنا بغض اور اتنا کینا تھا کہ یہ مرتد ہو کر کچھ شبایات میں آتا ہے کہ مکہ چلا گیا تھا بہرحال جو بھی معاملہ تھا یہ منافقین کے ٹولے کی بڑی رہنمائی بھی کرتا تھا اور ان کو جماع بھی رکھتا تھا تو ابو آمیر اور ابو آمیر کے منافق ٹولے نے اس فاسق کے جو ٹولے آئیس کے ساتھ تھا انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ضرر نقصان دینے کے لیے ایک ترقیب سوچی اور ترقیب کیا سوچی کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مل کر بیٹھ کر آپس میں مشاورت کرنے کے لیے کہ ہم اسلام کو یہ مسلمانوں کو کیسے گزند یا نقصان پہنچائیں ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہمارے پاس باقاعدہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جب ہم سب مل کر ہم سب مل کر اکرتے ہوں اور اپنی سازشی سرگرمیاں جب ہیں وہ پروپر طریقے سے لانچ کر سکیں اب چلی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے تھے تو یہ کوئی اور تھرڈ قسم کی چیز تو بنانی سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے مدینہ میں ذرا سم مسجد نبوی سے کچھ دور ذرا ہٹ کر ایک مسجد بنانے کا طریقہ اختیار کیا انہوں نے کہا یہ انہوں نے وجہ کیا دی کہ ہم دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہیں آگے چلنے سے پہلے یاد رکھئے گا تاریخ میں حیاتِ طیبہ کی جو تاریخ ہے اس میں اس مسجد کو مسجدِ ذرار کے نام سے یاد دیا جاتا ہے مسجدِ ذرار کیسی مسجد؟ ضرر دینے والی مسجد ایسی مسجد جس کی صفت کیا ہے وہ ضرر ہے ضرر دینے والی اسلام کو مسلمانوں کو اسلام کے امن کو اسلام کی استحقام کو اسلام کی رشت و اشاعت کو کسی شکل میں کوئی ضرر یا نقصان دینے کی نیت سے جو مسجد بنائی گئی اس مسجد کو مسجدِ ذرار کہا گیا قرآن میں اس کو اس لقب سے پکارا ہے اسلام سے پکارا ہے تاریخ میں بھی اس کو اسی نام سے یاد دیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ تولے نے یہ سوچا کہ ہم کیا کریں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے کہلاتے تو ہیں ہیں تو ہم مسلمانوں کے دشمن انصر مسلمانوں کے خلاف ہم سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں جگہ ہمیں چاہیے تو گویا ہم کیا کریں اور ٹھکانہ نہیں ہم مسجد کے نام سے ایک جگہ بنا لیتے ہیں مسجد کے نام سے مسجد کا لیبل اور ٹائٹل لگا کر ایک ٹھکانہ بنا لیتے ہیں انہوں نے مدینہ کی مسجدِ نبوی سے ذرا سا ہٹ کے ایک ایسی امارت بنائی اور اس کا اعلان یہ کیا کہ یہ مسجد کہ ہم نے اس کو مسجد کے طور پر بنایا اصل مقصد کیا تھا وہاں پہ فتنہ فساد کی جمع کرنا چاہتے تھے آپس میں ایک ٹھکانہ بنانا چاہتے تھے لیکن مسجد کا نام اس لیے لگا دیا تاکہ ان کی قلعی نہ کھلے اور ان کی ظاہریت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے لہٰذا قول اور باطن میں اتخاذات بھی ہیں لہٰذا ایک جھوٹا دعویٰ بھی ہے اور پھر اپنی حقیقت اور اپنی صداقہ کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹی قسمیں دیکھا اور وجہ جب ان سے پوچھی گئے کہ مسجد نبی ہے تم نے ایک اور مسجد کیوں بنائی تو اس کا انہوں نے جواز کی یاد رکھی کہ منافق صرف جھوٹا نہیں ہوتا بڑا ماتچہ باز اور بڑا مکار بھی ہوتا ہے اور وہ جھوٹے بہانے اور گلے بھی تراشتا ہے تو لہٰذا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یہ کہ اب مدینہ کی اسلامی ریاست پھیلتی جا رہی ہے دور سے دور مسلمان اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اور دور کے علاقوں میں کچھ بوڑے بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں کچھ بیمار بھی ہیں کچھ کمزور بھی ہیں جن کے لیے چل کر مسجد نبوی جانا ذرا مشکر ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کی آسانی کے لیے سخولت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر پھیلتی ہوئی مدینہ کی اسلامی ریاست کے پیش نظر دور کے علاقوں ہیں دور کی گلیوں ہیں مکانے والوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور مسجد بنا رہے ہیں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے ان کے لیے سخولت ہو جائے مقصد ہمارا صرف یہ ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیت کیا ہے اور تعویٰ کیا ہے قول میں اور فیل میں تضاد ہے ظاہر اور باطم میں تضاد ہے دعویٰ بلکل جھوٹ پر ہے اور اپنی تصدیق کے لیے جانے کی بچہ کا اعلان کر دیا تو انہوں نے اپنی سچائی اور اپنی صداقت پر مزید لیبل لگوانے کے لیے سٹینڈ لگوانے کے لیے کہ ہمارا کام بڑا اچھا ہے اور ہماری یہ مسجد واقعی بڑی خلوص سے بنی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ افتقا ہماری مسجد کا آپ آ کے کریں کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے امامت کروائیں آپ ہماری مسجد کا افتقا کریں گوئے اپنی سیرمنی کی درخواست کر دی بچہ کیا تھی بچہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ سرپرستی مل گئی تو پھر پورے مدینہ کے اندر ہمارا روح بھی آ جائے گا اور ہماری سچائی بریکین سب کو آ جائے گا اور پھر ہمیں کلی چھوٹی ہوگی کہ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرپرستی حصل ہے اس لئے انہوں نے یہ ڈھونک رہ چاہے ابھی انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کب کی تھی یہ وہ دور تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضوہ تبوک کی روانگی کے لئے لشکر کی تیاری میں پڑے مصرح تھے تو جب آپ سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ آپ آ کے افتتا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جواب میں فرما دیا کہ میں وضوہ تبوک سے واپس آ کے تمہارا یہ کام دیکھ لوں گا یا کر دوں کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی یعب کا ان تھانے آپ بدگمانی کرتے نہیں تھے لوگوں کی کریت اور ٹو میں آپ جاتے نہیں تھے تو آپ نے ان سے وعدہ کر دیا کہ ابھی تو میں ذرا مصروف ہوں مسجد نبوی سے میں وضوہ تبوک سے واپس آ کے تمہاری مسجد کا معاملہ جو ہے میں اس کو اپنا ہوں ہوا یہ کہ آپ وضوہ تبوک چلے گئے واپسی کے سفر پہ ان آیات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد زرار بنانے والوں کی نیتیں ان کی اصل حقیقت ان کا باطن اور ان کے جھوٹے روئیے جو ہیں اور ان کی منافقانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہی سے آپ کو خبر دے دی گئی اور آپ کو حکم دے دیا گیا کہ آپ ہرگز اس میں نہیں کھڑے ہوں گے آپ اگلی آیت دیکھیں گے لا تقو کہ آپ اس میں نہ کھڑے ہوں اور یہ مسجد جو تقویہ پر نہیں بنائی گئی جس کا مقصدی فتنہ اور ہر قسم کی بدمنی پیدا کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف سازشیں پیدا کرنا جس مسجد کا مقصد ہے وہ مسجد اس لائے کے اس کو ڈھا دیا جائے تو آپ کو غزوہ تبوب سے پہلے ان آیات کے ذریعے اس مسجد زرار ابو آمیر فاسق کے سرگرمیوں سے بنائی ہوئی اس مسجد زرار کی حقیقت کھول دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے دو صحابہ اکرام کو روانہ کیا اور ان کے ذریعے اس مسجد کو ڈھا کر مسمار کر دیا گیا وہ دو صحابی جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کروایا تاریخ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ مالک بن وخشم مالک بن وخشم اور معان بن عدی معان بن عدی یہ دو صحابی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بابسی طرف اپنے لشکر سے آگے بھیجا اور انہوں نے آکے مدینہ میں اس مسجد زرار کو ختم کیا اس کو جلا دیا گیا اس کو مسمار کر دیا گیا یہاں تک کہ اس کی دنیا کو تک اٹھے گئے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے انگر احقامات اور عمل پر حکمت سے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں جانے والے سپاہ سالہران کو وہاں ایک سائیڈ پر یہ حکم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مابدوں کو نہ ڈھانا خانکاہوں کو مابدوں کو عبادت خانوں کو مسمار نہ کرتا ہے یعنی دوسرے عدیان کے عبادت خانوں میں بھی ریلیجس ٹولرنس اور تحمل کا معاملہ ڈسپری کرنے کا سپاہ سالہران کو حکم دیا جاتا ہے ویراز اگر ایک اسلامی ریاست میں ایک مسجد کا مقصد اور اس کا غرض اور غائق کسی غلط مقصد پر ہے تو اس کو ڈھا دینے کا حکم دے دیا جاتا ہے یہ حضرت پورے کا پورا حکمت عملی کے ساتھ معاملہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ حکمتیں ہمیں کونسی چیز سکھاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم یہ حکمتیں سکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس چیز کو مسجد کو ڈھانے اور اس کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے سے منافر کر دیں آگے سننے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ابو آمیر فاسق راہب کا بیٹا کون ہے حضرت حنزلہ حضرت حنزلہ غسیل ملاحقہ وہ جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کی شبہ عروسی دی اور وہ اپنی میری کے پاس تھی اور وہاں سے وہ تبل اور وہ علان جنگ ہوا تو اسی حالت میں ان کو غسل بھی بھول گیا اور اسی حالت میں وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہاں پر وہ شہید ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ حنزلہ کو فرشتوں نے تسلیم کے ساتھ غسل دی اور صحابہ اکرام نے تسلیق بھی کی کہ جب حضرت حنزلہ کے پاس سب لوگ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی پانیوں سے پانی کے کتریں جو ہیں بٹے پک رہے تھے وسیل ملائکہ بیٹا اور یہ وہی حنزلہ ہیں جو کیا کہتے تھے منافقہ کا حنزلہ کہ حنزلہ تو منافق ہو گیا یہ باپ کی یہ کرتو تھے اور باپ کی یہ سرگرمیاں اسی لئے تو بیٹا اتنا کانچس اور اتنا اوور کانچس اور پھر یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ ماں اور باپوں یا آباؤ اجداد گمراہ ہونا حتائیت سے محروم ہونا اور لاگوں کے لئے گمراہ ہونے کا جواز پیدا نہیں کرتی اگر والدین اگر آباؤ والداد گمراہ ہیں تو اگر ایسے گمراہ اور ایسے فاسق اور ایسے شخص کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسق کہہ رہے ہیں ان کا بیٹا اس شخص کا بیٹا وسیل ملائکہ کے درجے تک پہن سکتا ہے رضی اللہ کو رضی اللہ کے درجے تک پہن سکتا ہے تو کوئی اولاد اپنے والدین کی گمراہی کو اپنی گمراہی کا وجہ اور ذریعہ نہیں بنا سکتی نو بڑی گن گیٹ اوے بایس سینگ کہ جی میری ماں جو تھی ان کے پاس علم نہیں تھا یا میرے والد کا یہ قریقہ تھا یا ہمارے آباؤ والداد ہیں ہمارے اندر یہ طریقے قائم کیے یا ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا یا ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا یا ہمارے محول کے اندر دین اور اسلام کا کوئی طریقہ نہیں تھا کوئی اس چیز سے بچ نہیں سکے گا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا تو لہٰذا اپنے کمیوں اور اپنی کتاہیوں کا بوجھ اپنے والدین کے کندوں پر ڈال کر کوئی شخص بچ نہیں سکتا اگر ایسے فاسق راہت پر گیٹا ایسا عبادت گزار اور ایسا مجاہد اور ایسا شہید ہو سکتا ہے تو ہر ایک کے لیے ایمان اور ہدایر اور عمال سوالیہ کی توفیق کے طرح سے کھلے ہیں اللہمہ احب نصرات المستقیم اللہمہ الحم نرشد نوائز نا من شرور انفس اصول کیا ملتا ہے پہلے پورا واقعہ پڑھ لیجئے اب اس بیکگرانڈ میں یہ واقعہ پڑھیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس ورث کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہچائے مقصد سمجھ میں آگا ہے خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کے لیے کمیم گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا یہ کون ہے یہ ابو عامر فاسق ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا پوریسی اور چیز کا نہیں تھا مگر اللہ قواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں تم ہر کس اس امارت میں نہ کھڑے ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے وہ ہی اس کے لیے موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کیوں؟ اس تقویٰ والی مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیز کی اختیار کرنے والے ہی پسند پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کے طلب پر رکھی ہو یا جس نے اپنی امارت اب اس میں ایک مثال کے ذریعے مسجد زرار کی حقیقت کو سمجھایا جائے گا کہ دیکھو مسجد زرار کی امارت کی حقیقت کیسی ہے اور کس پوزیشن میں مسجد زرار کی حقیقت کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک امارت کہاں پر ہے؟ کہ ایک شخص جس نے اپنی امارت ایک وادی کی کھوکلی بے سبات کا گھر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں گری ایسے ظالموں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا یہ امارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور تانہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کی مسجدوں کا تذکرہ کرمایا کہ ایک مسجد تو وہ ہے جو پہلے دن ہی جب بنائی گئی تھی تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد اچھی تھی تقوی رب کی رضا رب کی خوشنودی رب کی جنت کا حصول وہ یہاں ان کے اندر نیت بھی اچھی تھی اس نیت کے اندر خلوص بھی تھا اور اس نیت کے اندر تقوی بھی تھا یہ مسجد جس کی بنیاد تقوی اخلاص اور صحیح نیت پر رکھی کہ یا یہ مسجد اللہ کو محبوب بھی ہے اللہ کو پسند بھی ہے اللہ کی محبت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور جلد کے گھر کا باعث بھی بنتی ہے اور یہی مسجد ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے عبادت کرنے اور حاضر ہونے کے لیے اجازت بھی دی ہے اور حکم بھی دیا ہے دوسری مسجد اس کے تقابلے میں وہ بتائی گئی ہے جو جس کی بنیاد تقوی نیکی رب کی رضا کے برخلاف بالکل رب کی نرازگی کے کاموں رب کے حرام کاموں اسلام کی دشمنی کے عمل کی طرف ڈالی گئی ہے اس کی مثال کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک عمارت کی مثال دی وہ عمارت کہاں پر بنائی گئی ہے وہ عمارت بنائی گئی ہے علا شفا جروفن حار اوپر ایک ایسے ندی کے یا ایک دریا کے ایسے کنارے کے اوپر بنائی گئی ہے جس کے کنارے کے نیچے ایک کڑا اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ بساوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ایک تیز دھار والا دریا ایک تیز بہاؤ والی نہر ایک تیز بہاؤ والا ایک دریا جب بہت تیزی سے اس کا پانی بہرہ ہوتا ہے تو کناروں کے پاس بساوقات کنارے کے نیچے وہ کچھ زمین کو کاٹ دیتا ہے جب پانی کا نہر کا دریا کا بہاؤ بڑی تیزی سے ہوتا ہے تو ایسا تیز بہاؤ والا پانی بساوقات سات کی جو زمین اور زمین کا کنارہ ہے اس کے نیچے سے وہ ایک کاٹ دیتا ہے اور زمین کے کنارے کے نیچے ایک گڑھا بن جاتا ہے گویا اوپر کنارہ قائم ہے یہ زمین کا اوپر والا کنارہ ہے یہ کنارہ تو قائم ہے لیکن اس کے نیچے ایک گڑھا بن جاتا ہے کنارہ گویا ایک ایسا کنارہ ہے جس کے نیچے کوئی بنیاد کوئی سپورٹ کوئی ٹیک کوئی سہارا نہیں ہے اس کنارے کے اوپر عمارت کیا اگر کوئی شخص پیدل کھڑا بھی ہو جائے گا تو کیا ہوگا وہ کنارہ چنکہ اس کے نیچے بنیاد نہیں ہے اس کے نیچے سپورٹ نہیں ہے اس کے نیچے کوئی ٹیک نہیں ہے اس کی کوئی فانڈیشن نہیں ہے نیچے اس کے پانی نے گھڑا کٹ کے بنا دیا ہے تو کوئی اس شخص اس کنارے کے اوپر کھڑا ہوگا یا کوئی امارت یا کوئی چیز اس کے اوپر رکھی جائے گی تو یہ بے سبات گھڑا یہ بے بنیاد گھڑا زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو اس تیز بہاؤ کے پانی میں گرا کر اس کو لے جائے اس کو بہا لے جائے اللہ سبحانہ تعالی نے گویا یہی مثال دے کر ایسی مسجد کا تذکرہ فرمایا کیا تذکرہ فرمایا کہ ہر عمل کے نیچے بنیاد اس کی اچھی نیت کی ہر عمل کے نیچے بنیاد ہونی چاہیے تقویٰ کی خلوص کی اور اچھی نیت اور حدیث اس کو کنفرم بھی تو کرتی ہے کیا فرمایا کہ امال کت دار و مداری نیتوں پر کوئی آمال کی جڑ آمال کی بنیاد پھر کیا چیز ہے نیت اچھی نیت ہر عمل کی جڑ ہے آمال سوالحہ کی نیت آمال سوالحہ کی نیت اس کی جڑ بھی ہے اس کی بنیاد اور جس عمل کی جڑ یا جس عمل کی بنیاد اچھی نیت اور اخلاص اور تقویٰ ہوگی وہی عمل آمال سوالحہ ہوگا اور وہی عمل جو ہے وہ بڑے گا بھی کھلے گا بھی کھولے گا بھی اور بائیسے جزا اور بائی سے عجر بھی بنے لیکن وہ عمل جس کے نیچے اچھی نیت کی اور اخلاص کی جڑی نہیں ہے جس کے نیچے اچھی نیت اور اچھے اخلاص کی بنیاد ہی نہیں ہے وہ عمل کیا ہوگا وہ عمل بے ثبات ہوگا وہ عمل میں ثابت قدمی نہیں ہوگی اور وہ عمل کرنے والا عجر کی بجائے جہنم کے گڑے میں گر جائے گا یہی اس مثال سے شاپک کرنا ضرور ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں علم بھی دے علم کے بعد عمل کی توفیق بھی دے اور اللہ ایسا عمل دے جس میں اخلاص ہو جس میں قروض ہو اللہ خالص تم تجھے رازی کرنے کی نیت سے کرنے والا عمل ہو اور اللہ ایسا عمل اتا فرما ایسے خلوص والے عمل کی توفیق اتا فرما جسے تکبور فرما اللہم آجرنا من النا اللہم آجرنا من النا اصول کیا مل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں آمال کی قبولیت کے لیے اللہ کے ہاں آمال کی قبولیت کے لیے پھر اچھی نیت اور اخلاص اور خلوص لازم ہے اگر ایک اچھا سا اچھا بھی عمل بڑے سے بڑے سوالے عمل بڑے سے بڑے نیکی کے عمل کے پیچھے نیت اچھی نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے یہ کونسا عمل ہے مسجد بنانے کا عمل ہے مسجد بنانے کا عمل آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں کتنا بائی سے اجر و سبات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی زمین پر اللہ کے گھر یعنی مسجدیں بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جنت میں گھروں کا وعدہ فرما تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کے آبادکاروں کو وعدے دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو صاف رکھنے والوں کے لئے وعدے دیئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ اس مسجد کی ستائی کا وعدہ خلیل اللہ اور زبی اللہ سے لیا تھا تو لہٰذا مسجدوں کو تعمیر کرنا مسجدوں کو بنانا مسجدوں کو سجانا مسجدوں کو صاف رکھنا مسجدوں کی گھونکیں بننا یہ تو اللہ کیاں پڑا پسندیدہ عمل ہے لیکن اگر اتنا پسندیتا اور اتنا افضل اور اتنا نیک عمل بھی اس کے پیچھے نیت اچھی ہے اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے اور اس کے پیچھے جھوٹ ہے بری نیتیں ہیں برے مقاصد ہیں تو ایسا نیک عمل بھی اللہ کی ہاں صرف ناقابل قبول نہیں مردود بن جاتا ہے رد کر دیا جاتا ہے ملون بن جاتا ہے ایسا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے عمل کو دنیا ہی میں جلا کر راکھ کر دینے کا حکم دیتا اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے نیت کی اور اخلاص کی نیت سے نیت عمل بھی اگر نیت کی بنیاد اور اخلاص کی جڑ کے بغیر ہوگا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا اور اچھے سے اچھا عمل اگر بری نیت اور بری سوچ کے ساتھ اور بری خواہش اور ارادے کے ساتھ کیا جائے گا تو صرف وہ قبول ہی نہیں بلکہ اللہ کے ہاں وہ ملعون اور مردود اور رد کر دیا جانے والا عمل ہوگا اور وہی نیک سے نیک عمل اسی شخص کو جہنم کے گڑے میں گرانے کا پائز ہوگا اس لئے نیتوں کی اصلاح اور اخلاص اینج ضرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ادھا بھی دیا اس کو جلا دیا اور اس کو ختم کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص کی عطا فرمائے اور اللہ کی نیتوں کی لگاتار اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیتوں کی اصلاح کر دی عامال سوالیہ کی طرف مائل کر دیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں دکھانے کے بعد اب مومنوں کا تذکرہ کیا آگے چلنے سے پہلے اللہ کی ناپسندیدہ کچھ رویوں کو پھر دور آ لیجئے اللہ کو ناپسند کیا ہے اگر نیت درستہ ہو اگر عمل میں اخلاص نہ ہو اگر ارادہ اور خواہش کسی عمل کا برا ہو یا رویے میں جھوٹ ہو اگر عمل میں قول اور فیل کا تضاد ہو کسی عمل میں جب یہ ساری چیزیں ہیں پھر لسٹ بنائیے کون سے عمل قبول نہیں ہوتے کون سے عمل مردود اور ملون ہوتے وہ عمل جن کے پیچھے قول اور فیل کا تضاد ہے وہ عمل جن میں ظاہر اور باطن مختلف ہیں وہ عمل جن کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے وہ عمل جن کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں یا وہ عمل جن کے پیچھے نیتیں پوری ہیں جن کے اندر خلاس اور خلوص نہیں ہیں یہ پانچوں پیٹگری کے عمل چاہے وہ کتنی بھلائی اور کتنی خیر کے ہوں یہ اللہ کے ہاں نہ پسندیدہ ہیں نہ قابل قلبول ہیں بلکہ الٹے رد کر دیے جانے والے ملدود ملعون اور جہنم میں داخل کرنے کا بارس ہیں اب ان رویوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے مومنوں کو ایک خوش رکھ دیتی ان اللہ بے شک اللہ گویا اگلی آیت کے اندر اور کچھ اگلی آیات کے اندر بلکہ تذکرہ ہے ایک صوبے کا ایک تجارت کا ایک بے کا ایک ٹریڈ ایک بزنس دیل کا اس بزنس ڈیل اس ٹریڈر بے قتذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اس میں شک کوئی نہ کر بے شک شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ نے کیا کر لیا ہے اس نے صوبہ کر لیا کوئی نیم دین کا معاملہ ہو رہا ہے ایک دے رہا ہے اور ایک خرید رہا ہے اللہ نے صوبہ کر لیا ہے کس سے اللہ نے صوبہ کر لیا ہے مومنوں سے سبحان اللہ ایمان دیکھیں کس درجہ تک بندے کو پہنچا دیں ایمان ایک شخص کو کلمے کے بعد ایمان لانا انسان کا اس انسان کا درجہ کتنا بڑھا دیتا ہے کہ رب کائناف یہ خالق یہ مالک الملک خود اس مومن کے ساتھ بے کرنے لگتا ہے پجارت کرنے لگتا ہے سودے کرنے لگتا ہے یہ اسی سودے کا تذکرہ ہے اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ نے صوبہ کر لیا ہے المومنینہ سارے کے سارے لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو مومن بن جاتے ہیں ان سے اللہ سودا کر دیتا ہے سودا کرنے والے رب نے قیمت کیا مانگی ہے انفسہم و اموال اللہ نے جس نے شک کوئی نہ کرنا اس نے سودا کیا ہے مومنوں سے دو پارٹیز کونسی ہیں جن کے بارے میں جن کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے اللہ اور مومنین کے درمیان ڈیل ہو رہی ہے معاہدہ ہو رہے ہیں اور قیمت کیا طے پاہی ہے انفسہم و اموال ہم مومنوں کی جانے اور مومنوں کی مال وہ یا قیمت قرار پائی ہے بدلے میں مل کیا رہا ہے خرید کیا رہے ہیں بیاننا لہم الجنہ ان دونوں چیزوں کے بدلے ان کو مل کیا رہا ہے الجنہ جنت کے بارے میں جن کے ساتھ سودا ہوا ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ وہ پھر اللہ کے رانے جن کرتے ہیں یقتلون اور یقتلون وہ قتل کیے جاتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے اور صرف قرآنی میں اللہ نے اس وعدے کا تذکرہ اس وعدے کا تذکرہ نہیں کیا حقاً فِي توراة والانجیل یہ توراة والانجیل میں بھی ہے والقرآن اور اللہ نے قرآن میں بھی کیا اللہ کے وعدے سے اور زیادہ کون زیادہ بخا کرنے والا پورا کرنے والا ہے تو پھر مومنوں تم کیا کرو بستا برشیر دنیا میں سعودے ہوتے ہیں بزنس کے ٹریڈز ہوتے ہیں ایک بڑا اچھا نفع بخش سعودہ کر لیتے ہو تو اتنیا خوشیاں مناتے ہو کسی ملٹائی نیشنل کے ساتھ کر لیتے ہو کسی دنیا بھی پارٹی کے ساتھ کر لیتے ہو اتنے خوش ہوتے ہیں معاہدہ میرا بڑا پروفٹیبل ہو گئے یہ تم نے کس سے معاہدہ کیا ہے یہ تمہاری بیعت تمہاری تجارت کس کے ساتھ ہو یہ احکم الحاکمین کے ساتھ خوشیاں مناو کسی اس کی وہ جو سعودہ ہے تمہارا وہ جو تم نے اس کے ساتھ سعودہ کر لیا کیوں خوشیاں منائیں بھئی وزالکہ ہو الفوز العظیم بھی تو سب سے بڑی کامیابی ہے دنیا کا ٹریڈ کرو گے دنیا کی تجارت کرو گے تو دنیا کا چھوٹا سا نفع ملے گا دنیا کا چھوٹا سا پروفٹ ملے گا دنیا کا چھوٹا سا ایڈوانٹیج ملے گا یہ تم احکم الحاکمین کے ساتھ دنیا اور آخرت کے صدادری کرو گے تو سب سے بڑی تو کامیابی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کامیاب تجارت کو فوض العظیم کہا ہے گویا تجارت کا معاملہ ہو رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے مومن اللہ کے ساتھ یا اللہ مومن کے ساتھ یہ تجارت دو فریقین کے درمیان ہے اور یہ تجارت قرآن میں اس کو فوض العظیم کہا ہے اگر یہ پایا یہ تکمیر دا کہ جو لوگ اس تجارت میں کامیاب ہو جائیں گے ذالے کا فوض کیا چاہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی تجارت کرنا چاہتے ہیں ہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں اللہ تجارت کر رہا ہے مومنوں سے اللہ تجارت میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جنت کے اعلیٰ ٹھکانے جنت کے باغات جنت کے محلات جنت کے میوے جنت کے لباس جنت کے جوانگی جنت کی ہمیشکی کی زندگی عبدالعباد حیات تمہیں دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تم سے قیمت کیا لوں گا تمہارے جانے اور تمہارے مال میں قیمت میں لوں گا سودا کرنا چاہتے ہوں مومن تاجر مومن تاجر اور مومن یہ وہ مومن ہے جو جنت کا حریص ہے جنت کا حائش مند ہے جنت کا طلبگار یہ تو وہ صحابہ اکرام جیسا مومن ہے جس کو اپنے گھر کے آنگر میں جنت کی خوشبو آتی ہے جنت کا طلبگار جنت کا حریص جنت کا حائش مند یہ سوداگر مومن ہے اور رب نے اس کی جنت کی قیمت اس کا جان اور مال لگایا ہے بڑا خوبصورت سودا سودا کرنا چاہتے ہیں مریدنا چاہتے ہیں اللہ سے سودا کرنا چاہتے ہیں اللہ سے یہ بیعہ اٹھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اپنی اپنی جیبوں میں ہارٹ ڈالیں سودے کی قیمت لگائی ہے اللہ نے سودا تو آپ کرنا چاہتے ہیں جنت کے تو آپ حریص ہیں جنت کے سوداگر بننا چاہتے ہیں جنت کے گھروں کی تجارت کرنا چاہتے ہیں اپنی جیبوں میں ہارٹ ڈالیں قیمت ہے خریدنے کی جو قیمت ہے اللہ نے لگائی ہے وہ نہیں لگائی ہے یہ دوگ ہے تو پھر اپنی اپنی جیبوں میں ہارٹ ڈالیں اتنی کرنسی ہے مال ہیں جانے ہیں ڈالیں اپنی جیبوں میں ہارٹ سوچیں ذرا میرے پاس یہ ادا کرنے کی قیمت ہے سب کے پاس سب کے پاس ہے وہ کہتے ہیں نا پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو تو یہ ماغ اور جانوں کی نعمت ہے سودہ کرنا چاہتے ہیں اس گھر کا سودہ وہ جنت کا سودہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت وہ جگہ جس کو نہ کسی آنکھ میں دیکھا نہ کسی کان میں سنا نہ کسی دل میں محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پرمایا کہ جنت وہ جگہ جہاں پہ کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے تو وہاں پر گھر کا سودہ کر رہے ہیں جیبوں میں آپ نے ہارڈ ڈال کے پٹول کے دیکھ لیا میرے پاس کرنسی ہے میرے پاس تجارت کی نقدی تجارت کی رقم میرے پاس موجود ہے میرا کہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قیمت لگائی ہے تو کیا کہلے زیادتی اور ظلم کی ہے دنیا کی زندگی میں گھر بناتے ہیں تو کیا خیال ہے یہ جنہوں چیزیں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی استعمال ہوتی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پاسپورٹ ویزے کے بغیر جا سکتے ہیں یہاں سے وہاں جائیں گے تو پاسپورٹ ویزے کے بغیر جا سکتے ہیں نہیں پاسپورٹ بھی چاہیے ویزا بھی چاہیے ٹکٹ بھی چاہیے دنیا میں گھر بناتے ہیں تو کیا خیال ہے جان اور مال لگتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس دنیا کی زمین پر کسی نے گھر بنانا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے خواتین تو ضروری اس بات کو جانتی ہوں گی بچیاں بھی اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہیں معاشر میں دیکھتی ہیں ساری زندگی جمع کرتے پیسے جمع کرتے لگ گھر بناتے ہوئے ہمارا کیا خیال ہوتے ہیں کیا لوگوں کے جملے ہوتے ہیں آئے میری ساری عمر کی پونچی لگا گیا ساری زندگی کی خواہش اور آرزو بھی ہوتی ہے ساری زندگی وہ دونوں ازواج اور میاں دیوی پہلے پیسے جوڑتے ہیں پیسے جوڑنے کے بعد ایک پلوٹ خریدتے ہیں پھر اس کے بعد نقشے کی پلاننگ کرتے ہیں اب اس میں جان لگ رہی ہے پھر اس کے بعد نقشے کی پلاننگ ہوتی ہے نقشہ فائنل ہوتا ہے پھر اس کی کنسٹرکشن اور اس میں بوریوں کی تعداد میں نوٹ اور پیسہ رکھتے ہیں اور میند لگتی ہے مشکت لگتی ہے وہ شوہر الگ لگا ہے دیوی الگ لگی بھی کیا کہنا گھر ایسی بھی جاتا ہے کتنا مال کتنی تھکاوٹیں کتنی مشکتیں بڑتا لائف نوم مال اور لائف نوم ساری زندگی کی مشکتیں جو ہیں وہ دنیا کے گھر کے لیے لگ جاتی ہیں مجھے بتائیں جنت وہ جگہ جو دنیا اور مافیا سے پیتر ہے ایک پوڑا رکھنے کی جگہ اس میں گھر ایسی مل جائے ایسے نہیں ملے گا وہاں کے لیے بھی جان بھی لگانی پڑے گی اور وہاں کوئی مال پہ لگا تن من دھن یہ تین چیزوں کا مطالبہ اس رب نے کر دیا مجھ سے تجارت کرنا چاہتے ہو جنت میں نے تیار کر دیا لیکن جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں عادہ لہم جنت ان تجری من تحت حال انہار میں نے تو جنت گن گن کے شمار کر کے تیار کر رکھ اس نے جنت تیار کر رکھی ہے اس نے جان اور مال اپنی طرف سے عطابی کر دیا ہے اس نے کہا ہے میری دی ہی چیزیں مجھے واپس لٹا دو تھوڑی دیر کے لگے لگا کیا خیال بات سمجھ میں آرے ہیں اس نے پہلے مومنوں کو ایمان لانے کا طریقہ اور صریقہ سکھایا ایمان کے ذریعے اور وسیلے اور اسباب بنائے ان کو وراثت میں ان کے والدین کی طرف سے دین پہنچایا حدینہ ہن نجدین ان کو دونوں راستے دکھائے ان کو جنت کی پہچان کروائی پھر ان کو بتانے کے بعد ان سے پہلے ان کے لئے جنت تیار کر کے رکھی اور پھر مومنوں کو کہا میں احکم الحاکمین ہوں آتا لہن جنت ان تجری من تخت حالہ تمہارے لئے میں نے جنت تیار کر دیا گن گن کو شمار کر کے اس کو میں نے سزا کے تمہارے لئے رکھ دیا ہر رمضان میں اس کو سجاتا ہوں ہر رمضان میں اس سے مقاطب ہوتا ہوں یہ میں نے تمہارے لئے تیار کر دیا اب میں نے تمہیں جان دیا اب میں نے تمہیں مال دیا میری یہ دیوی چیزیں کچھ دیر کے لیے مجھے رضا اور رغوت اور اخلاص سے دے دو یہ میری دیوی چیزیں ہیں جب مجھے کچھ دیر کے لیے لوٹا ہوگے تو اسی رقم کے بدلے میں تمہیں جنت کے کو ٹھکا دیں یہ ہے رقمہ سودہ سودہ کرنا چاہتے ہیں تو سودہ کی حقیقت کو پہلے سانجھیں دو گروہوں اور دو پارٹیوں اور دو فریقین کے درمیان سودہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو خریدار ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کی پہچان ہونی لازم ہے خیر کپڑا خریدنے جاتے ہیں جوٹی خریدنے جاتے ہیں ہینڈ بیک خریدنے جاتے ہیں پہچان ہوئی ضروری ہنسی کمپنی کی ہے ڈیوریبل ہے رہے گا نہیں رہے گا تو لہٰذا خریدار کو جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کی پہچان ہونی ضروری ہے اس کا علم ہونا ضروری ہے اس کی حقیقت جاننے ضروری دوسری بات خریدار کو اس چیز کا شوق اس کا ذوق اس کی آرزو اس کی تمنہ اور اس کی بیزائر ہونے ضروری ہے تب ہم خریدار بن سکتا ہے اپنا دل پسند مال نہیں نکالے گا یہ دوسری چیز اس کی پہچان اس کا علم اس کی معرفت ہونے ضروری ہے اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے دوسری بات جو خریدار ہے اس کو اس چیز کی محبت اس کی آرزو اس کی بیزائر اس کی حرص اس کی تمنہ ہونے ضروری ہے تیسری بات کیا ہو کہ جب اس کو یہ سب کچھ ہے تو پھر دونوں کے درمیان دونوں کو باہمی طور پر راضی ہونا ضروری ہے خریدار کو بھی راضی ہونے کہ ہاں میں خریدنا چاہتا اور بیچنے والے کو بھی راضی ہونے کہ ہاں میں بیچنا چاہتا اللہ تو راضی ہے اللہ تو راضی ہے اس نے تو تیار کر دیئے جانتا اور اس نے کہہ بھی دیا کہ کشیہ مناؤں میں نے تمہارے سر سوڑا کیش کرو لیئے اللہ راضی ہے اب تیسری بات ہے کہ مومنٹ راضی ہونا سکے اب جب وہ قریدار تیسرے مرحلے پر راضی ہو جاتا ہے تو چوتھے مرحلے پر اس کو رقم ادا کرنی ضروری ہے بس وقت آپ دیکھیں کہ سعودے میں جب رقم بہت بڑی ہوتی ہے تو کچھ بیانے کی شکل میں دے دی جاتی ہے اور کچھ بات بھی قسطوں اور اقساط کی شکل میں دی جاتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ رقم جتنی تیہ ہو گئی ہے اتنی ادا کرنی ضروری ہے اگر کوئی تیہ کردہ رقم سے کم خریدار رقم دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی پچھلی بھی ضبط ہو جاتی ہے بیانہ بھی مار دیا جاتا ہے کیا خیالت تجارت تمہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے دونوں کی رضا مندی تیسری بات ہے اور چوتھی بات یہ کہ اس بیہ میں اس تجارت میں رقم جتنی ڈیسائیڈ ہوئی ہے جتنا معاہدہ ہوا ہے جتنی آپس میں دین ہوئی تھی وہ رقم دینی ضروری ہے اس چیز کی ملکیت کو حاصل کرنے سے پیٹھے اگر وہ شخص اس نے تجارت کی تھی اگر اپنی ڈیسائیڈڈ رقم ادا نہیں کرتا تو اس کا بیانہ بھی مار لیا جاتا ہے اور اس کو اس چیز کی ملکیت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے تھوڑی رقم سے کبھی بیچنے والا چیز دیتا نہیں ہے رقم پوری ادا کرنی ضروری ہے ایسے ہے کہ اب دنیاوی خرید و فروغ میں یہ طریقہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی جو شخص ایک مال کو بیچ رہا ہے خریدار جب اس کو مال دیتا ہے تو جو شخص مال لے رہا ہے اپنی چیز کے بدلے وہ لینے والے مال کو پرکھنے کا حق بھی رکھتا ہے کیا خیال نوٹ دیتے ہیں دکاندار کو جب ایک چھوٹا سا پھل خریدنا ہے کربوز خریدنا ہے کربوزہ خریدنا ہے ہم اس کو نوٹ دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ اس کو چھانچ پھٹکے دیکھتا ہے یہ صحیح ہے یہ جالی تو نہیں ہے یہ خراب تو نہیں ہے تو لہٰذا جو شخص بیچ رہا ہے اس کے پاس خریدار کا مال جب آتا ہے اس کی قیلت جب آتی ہے تو اس کو چھانچ لے پھٹک لیں اس کو دیکھ لے کا افتیار ہے بس یہی مومن اور اللہ کے سعودے کے درمیان سب سے پہلے وہ مومن جس نے اللہ سے جنت کا سعودہ کرنا ہے اس کو جنت کی پہچان ضروری ہے اس کو جنت کی پہچان جنت کی معرفت جنت کی حقیقتوں کا علم ضروری ہے دوسرے شخص اگر یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو دوسری چیز کیا ضروری ہے اس جنت کی محبت اس کی رہبت اس کو حاصل کرنے کا شوق اس کو حاصل کرنے کی تمنہ اس کو حاصل کرنے کی آرزو اس کے بارے میں جنت کی حصول میں حریص ہونا ضروری ہے مومن کی تیسری سطح پر باہمی رضا ملدی ضروری ہے جنت کو جان لیا جنت کو پہچان لیا اس کی حقیقتوں کو مان لیا اس کے بعد اس کے حاصل کرنے کا شوق اور اومنگیں دل میں آ گئیں تو بس پھر اپنے آپ کو راضی کرنا ضروری ہے کہ اللہ میں کرنا چاہتی ہوں تجھ سے سو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں تجھ سے اپنے آپ کو اللہ تو راضی ہوں میں بار بار دور آرہی ہوں رب راضی ہے بیچنے والا راضی ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو راضی کرنا ہے کہ اس قیمت کے بدلے میں وہ جنت جس کو میں نے پہچانا ہے میں حاصل کرنے پر تیار بھی ہوں کے لئے اسی لئے میں نے کہا تھا جیبوں میں ہاتھ ڈالیں جو جو کچھ ہے وہ دے کر وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی تجھویوں کو پرکھیں اپنی جانوں کو پرکھیں اپنی صلاحیتوں کو پرکھیں اپنی ثقابتوں کو پرکھیں دنیاوی ذمہ داریوں کے حساب سے ساری اللہ کی نعمتوں کو پرکھ لیں جنت کا علم جتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے دیکھ کے دیکھ تو لیں کہ میں راضی بھی ہوں کے نہیں میں کرنا بھی چاہتی ہوں یا سودا کی نہیں جب تک راضی نہیں ہوں گی یہ ٹریڈ آپ کو کنونسٹ نہیں ہوں گی کہ یہ دے کر میں وہ لینا چاہتی ہوں جب تک کنونسٹ نہیں ہوں گی یہ سودا ہوں گے سے پاہ تکمیل تک نہیں پہنچا تو تیسری چیز مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرح صدر تو ہو جائے یہ دنیا کی چیزیں مطاہ الحیات والغرور یہ تھوٹے سے یہ تو امپورٹن نہیں ہے دل راضی ہو جائے کہ ان کے بدلے میں وہ عبدی چیز لینا چاہتی ہوں یہ تیسرے درجے پر مومن کے لیے ضروری ہے اس کے بعد سودا ہو جائے واحدہ ہو جائے گا مومن کا واحدہ کب ہوتا ہے جب وہ کیا کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب وہ اس کے سامنے نماز کے لیے بیٹھ جاتا ہے جب وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور جب وہ اسے کہہ دیتا ہے اپنی نماز میں وَبِّبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةُ تو گویا اس کا سودا تو ہو گیا اس نے اللہ کو کہہ دیا کہ اللہ میں یہ چیزیں پر رکھ رہا ہوں ان کے بدلے میں تیری جنت لینا چاہتا ہوں وہ مانگنے لگا ہے گویا موارتہ کو میرا رات کا مواہدہ ہو چکا ہے ہم باہر ہاں اللہ ہمائنی اصول اکل جنت الفیتوس کی دعائیں مانگتے وَبِّبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ اللہ سے مطالبہ کرتے سودا ہو چکا ہے اب قیمت دینا ضروری ہے یاد رکھئے کہ قیمت کیسی دینی پوری دینی ضروری تن من جان اور مال پورا لگانا ہوگا آپ نے معاہدہ کرنے سے پہلے سوچ لیا تھا کہ یہ ورٹ اٹ ہے لیکن اگر پورا نہ لگایا تو بتائیں دنیاوی سودے میں کیا ہوتا ہے بیاننا بھی غصب ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہاں کہ ایسا نہ ہو کہ ناکام اور نامراد ہو جائیں وہ بچا بچا کے رکھیں تھوڑا سا مال دیں تھوڑی سی جان دیں مجھے حضرت اسمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اسمہ گن گن کے نہ دیا کر بچا بچا کے نہ رکھنا گن گن کے دے گی تو اللہ بھی گن گن کے دے گا بچا بچا کے رکھے گی تو اللہ بھی بچا بچا کے دے گا اگر گن گن کے رکھنے لگے بچا بچا کے نفس دینے لگے بچا بچا کے مال دینے لگے تو کیا بتا اللہ نے تو کہا ہے انفس ہم و انوال ہم پوری قیمت ادا نہ کی بھی وہ بھی بیانا غصب کر لیا جائے اور اس سعودے کی ملکیت سے محروم کر دیے جائیں تو لہذا ضروری کیا ہے انفسر ہم و اموال ہم پوری طرح سے اس سعودے کی قیمت میں لگانے ضروری ہے اپنے تن ماندھان پوری طرح سے اللہ کو دینے ضروری ہے میں بار بار دور آ رہی ہوں جو پوری جانے اور مالیں اللہ کی رضا اور رغبت سے فرچ نہیں کریں گے این ممکن ہے کہ وہ جنتی حق ملکیت سے محروم کر دیے جائیں بیانا لہم جنہ اس سے محروم کر دیے جائیں اپنی جانوں کو اور اپنی مالوں کو اللہ کی رضا اور رغبت کے لیے پورا پورا کھپانا ضروری ہے جنت کی بہترین پھکانوں کے حصول کے لیے اور پھر میرے رب کو یہ اختیار بھی ہے میرے رب کو یہ اختیار بھی ہے کہ جب میں اس سے اس کی جنت کا سوداگر بن کے اپنی جانے اور اپنے مال پرکھتی اور پیش کرتی ہوں تو اس کو پرکھنے کا اختیار ہے اس کو میری جانوں کو آزمانے کا اختیار ہے جیسے اس نے حضرت بلال حبشی کو آزمیا تھا حضرت بلال کو جب ستایا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا اور پیٹا جاتا تھا اور سینے پر پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی تھی اور زبان سے احد احد کے کلمہ جاری ہوتا تھا تو ساتھیوں نے پوچھا تھا نا ساتھیوں نے سوال کیا تھا نا کہ بلال کیا آپ تھکتے نہیں ہیں بلال کیا آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں بلال کیا آپ بے سبری کا شکار نہیں ہوتے ہیں حضرت بلال نے کیا کہا تھا حضرت بلال نے یہی تو مثال دی تھی کہ میرے بھائی جب تم بزار سے ایک اتنا سا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے جاتے ہو تو کیا اس کو تھوک بجا کے نہیں دیکھتے ہو تمہارا کیا خیال ہے میرا رب مجھے اپنے کام کا بنا رہا ہے تو کیا وہ مجھے تھوک بجا کے نہیں دیکھے گا تو یاد رکھئے گا جب اپنی جانوں کی اور اپنی مالوں کی قیمتیں ہیں میں اور آپ اس جنت کے سودے کے لیے رب کو پیش کر رہے ہوں گے تو وہ ہماری جانوں کو ازمائی کا ضرور ہے وہ پرکے کا ضرور ہے وہ خود سورہ بکرہ میں فرماتا ہے والا یبلون مکن بشائی من الحرف والجور نقس من الانبال والا انفسی وہ سمرات میں تمہیں ازماؤں گا کریں اب اشیر سوادری جو سبر سے جمع رہیں گے نا وہ جو سودہ انہوں نے مجھ سے کیا ہے نا ثابت قدمی سے اپنی جانیں جانیں دیتے ہیں میں ازماؤں گا میں ٹھوک بچا کے ان کو دیکھوں گا یہ جان جو میری رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں کوری کوری کر رہے ہیں کہ نہیں رضا رغبت سے کر رہے ہیں کہ نہیں صابت قدمی سے کر رہے ہیں کبھی میں بھوک سے آزماؤں گا کبھی میں دکھ سے آزماؤں گا کبھی بیماری سے آزماؤں گا لیکن اس وقت جو اپنے اس سودے پر صبر اور استقامت سے جمع رہیں گے وہ بشش بشش سوابرین تو لہٰذا اس وقت جو تکلیفوں کے آنے پر مجھے جانیں دیں گے میں جانوں کو ذرا ٹھوک میں قیمت لے رہا ہوں میرے پاس حق اور اختیار ہے میں اس کو جانت پرطال کر سکتا ہوں تمہارا دنیا کا قریدار پیسے دیتا ہے تو عام سا ایک دکان دار جو ہے اس نوٹ کو پرک کے دیکھتا ہے میں تو جنت کا سودا کر رہا ہوں تم سے تم اپنی جانیں مجھے پیش کرو گے میں ٹھوک بجا کے دیکھوں گا اور یاد رکھنا جنت کے سودا گو جب میں تمہیں آزماؤں گا تو میں تمہارے اس قیمت کو پرک رہا ہوں وہ جو تم نے مجھے بے میں قیمت ادا کیا ہوں اس کو پرک رہا ہوں تو لہذا مجھے اور آپ کو اس کے پرکنے کا بھی خیال رکھنا ہے جانوں کو تو وہ آزمائشوں سے پرکے گا مالوں کو کیسے پرکتا ہے جب کچھ شخص اللہ کے راستے میں مال فرچ کرتا ہے تو اس نے اس کا بھی پیمانہ پرکنے کا رکھا ہے حدیث بتاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی چیز قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں صدقات اور اللہ کے راہ میں خرچ کیے وے مال پر یہ بھی بتا دیا کہ جو احسان جداتا ہے اس کا مال ضائع ہو جائے جو ریا اور نمود و نمائش کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کا مال بھی قبول نہیں ہوتا تو لہذا جب جنت کا سوداگر جنت کا خریدار اپنی جان پیش کرے گا تو لَبْ وَلَا يَبْلُوَنَّكُمْ وُمَامْلَا عَرَبْ عَزْمَائِگَا اور جب جنت کا خریدار اپنا اموال ہم اپنا مال پیش کرے گا تو رب رب یہ دیکھے گا کہ کیا یہ مال حرام ہے یا حلال ہے وہ رب دیکھے گا کہ اس مال کو خرچ کرنے کے لیے رضا کی نیت میری تھی یا دنیا کا دکھاوے کی نیت تھی ریان ناس تو اس کا مقصد نہیں تھا وہ رب یہ دیکھے گا کہ اگر اس نے مال خرچ کرنے کے بعد دکھ دیا ہے تکلیف دی ہے احسان جتایا ہے پھر اس کو قبول نہیں کرے گا تو لہٰذا جانوں کو بھی پیش کرنا ہے آزمائش سے تیار رہنا ہے مالوں کو پیش کرنا ہے اور ان پیمانوں پر اس کو پورا اتارنا ہے کہ وہ رزق حلال ہو اس میں ریاہ نہ ہو اس میں اسراف نہ ہو خرچ کرنے کے بعد احسان دکھ اور تکلیف سے اس کو زائع نہ کیا جائے اور پیش کرتے وقت اکام سے دکاندار کوئی نوٹ پیش کرتے ہیں اور جب وہ یوں یوں دیکھتا تو ہمارا کیا کیا اللہ کرے رکھ لے صحیح ہاں نا کاہش آتے ہیں اللہ کرے کوئی پھٹا کونہ اس کو نظر نہ آجائے رکھ لے صحیح میرے پاس تو اور ہے بھی نہیں سکت دینے کو دل میں خیال آتے ہیں تو بس جب اللہ کے ساتھ یہ سعودہ کر کے جانے اور مالے دیکھے تو وہی حضرت ابراہیم والی دعا ربنا تقبل میں ربنا تقبل میں نائن امانہ پانتہ سمیع العلیم اللہ تو قبول کر لینا تو تو準備 تو جاننے والا ہے تو تو جانتا ہے کہ میں کسی اخلاف سے دے رہا ہوں تو تو جان رہا ہے کہ میں اپنی جان اپنے مال اپنی عوقات کتنی مشکل سے دے رہا ہوں میری کیا مجبوری آئے میری کیا لیمٹیشنز ہیں میری تجوری میں میرے گھر والوں کے کتنی کمٹمنٹ سے نکال کے میں جانتا ہے اور تو تو سنتا ہے تو میری دل کے حال کو جانتا ہے تو اس وقت دعا کرنا ربنا تقبل تو تو سنتا ہے تو جانتا ہے جو میں جان پیش کر رہا ہوں اس کو بھی قبول کر لے جو میں مال دے رہا ہوں تیری رضا سے تو اس کو بھی قبول کر لے تو دعائیں کرنا بھی ضروری ہے اس صعودے کو پاید تکمیل تک پہنچانے کے لیے دعائیں کرنا بھی ضروری ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا دعائیں کرنے کے بعد بھی ان عمال کو ان عمال کی نیکیوں کو محفوظ کرنا سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات عمل قبولیت کے بعد بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کو ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات کچھ ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں صدقہ اموال ہوں اللہ کے رامے مال خرچ کیے صدقہ کونسی چیزا ہے کر دیتی ہے صدقہ کر دیا اخلاص سے بھی کیا ریا کے بھی بغیر کیا لیکن خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کیا اس کے اوپر احسان جتا دیا اس کو دکھ دے دیا اس کو تکریف دے دی لہٰذا یہ سب کچھ کیا ہے نیکی کرنی بھی ہے جانوں اور مالوں کی قیمت ادا بھی کرنی ہے اس کے پرکھے جانے کی فکر بھی کرنی ہے وہ پیمانے جو اس نے لیمٹ کر دی ہے کہ مجھے کیش چاہیے مجھے کریڈٹ چاہیے مجھے کیسے ٹرانسل چاہیے اس کو بھی یاد رکھنا ہے اور پھر ممال اور جان پیش کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے اور پھر اس کی قبولیت کے بعد شش کی کرنی ہے یہ ہے سودا جو اللہ کے ساتھ مومن تاجر بن کے اسے جنت کا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے جنت کے سوداگروں کی کچھ صفات بتائی ہے میں مالک ہوں جنت کا میں نے تمہارے لئے تیار کی ہے میں نے تمہیں پہچان کروائی ہے تمہیں اس کا حرس دیا ہے میں دے رہا ہوں تمہیں جانے مالے لاؤ خرچ کرو لے لو اس کا کیش سودا کرو نقدی دینا زندگی کی مولت مولت میں دے دینا ڈیفولٹ کرو گے تو پچھلا بھی کھا جائے کوئی ضروری نہیں کہ پھر تمہیں ساری ملکیت مل جائے جائے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جنت کے سوداگروں کی اگلی آیات میں صفات بتائی جنت کے سوداگروں کو دیکھنا چاہتے ہو کجھے مجھ سے میری جنت کا سودا چکاتے ہو ان کو دیکھنا چاہتے ہو جنت کے سوداگروں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں قسرت سے توبہ کرتے ہیں کیوں انہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے کہیں ان کی جو قیمت مقرر ہوئی ہے ان کی جان اور مال کی جو قیمت ڈیسائیڈ ہوئی ہے معاہدے کے مطابق اگر اس کی ادائیگی میں کہیں کمی پیشی ہو جاتی ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ بلتی ہو گئی سوری ہو گئی معاہدہ نہ توڑی سودا نہ توڑی پلیز ہمیں جنت چاہیے ہم سے کمی ہو گئی ہم سے کتاہی ہو گئی کتاہی کو معاف کر دے اگلی پیمنٹ پھر کیش پہنچ جائے گی سمجھایا کہ سوڑ وہ تابہ کرتے ہیں کہیں ڈیفولٹ کر جاتے ہیں کہیں پیمنٹ ڈیلے کر دیتے ہیں کہیں لیپ ہو جاتے ہیں کہیں صحیح کوالٹی میں نہیں دیتے ہیں کہیں دیتے ہی نہیں کوئی انسٹالمنٹ تو فوراں احساس ہوتے ہیں میں نے تو بہت بڑا سودا کی ہے میں نے تو بہت بڑی رقم دی ہے اور حکم المہاکمی نے اگر میرا سودا منصوب کر دیا تو میرا تو معاملہ نہیں ہے بچت کا وہ فوراں اللہ سے اس منصوب کیے جانے والے سودے کے خوف سے اللہ سے توپہ کرتے ہیں اور پھر توپہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین خطاکار کون ہے بہترین خطاکار وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد پلٹ آتے ہیں ان کو پتا ہے میرا سودا جس سے ہوا ہے وہ بڑا خفور ہے وہ بڑا غفار ہے وہ ڈیفولٹ اس کو معاف کر دیتا ہے وہ سودا کر کے رکھنا چاہتا ہے وہ سودے کو پائم رکھنا چاہتا ہے میں ڈیفولٹ کر دے وہ مجھے معاف کرے گا میرا سودا کریو آن رہے گا وہ اس شان سے اس کے پاس واپس کھلے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ توبہ کرنے کے والے کیلئے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیان اٹھتا اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے ڈیفولٹ کیا تھا اس نے توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیان اٹھتا ڈیلیٹ اس کا معاہدہ جنت کا سودا جاری لیکن اگر وہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا تو اس کا سارا دل سے آہ جاتا ہے یہی وہ دل ہے جس پر پفل جس پر تالے جس پر پردے یہی قرآن میں آتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور یہی وہ مومن ہے جس کے ساتھ اس کا وعدہ اس کا سودا اس کا بھے بھی کینسل ہو جاتا ہے ایسے ایسے کلمہ گول لوگوں کا سودا بھی منصوب کر لیتا کہ اس کے بعد وہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میران شریف پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے کچھ کے چیرے تو بلکل سفید تھے نا بلکل سفید روشن چمکدار چیرے اور کچھ لوگوں کا کیا تھا کہ ان کے چیرے تو روشن سفید تھے لیکن ان کے اوپر سیاد دھپے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ جن کے چیروں پر سیاد دھپے تھے یہ ایک نہر کے اندر اترے اور نہر کے اندر انہوں نے غسل کیا صاف ہوئے اور جب وہ باہر نکلے تو ان کے چیرے بھی چمکدار اور روشن اور بے دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دولوں کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے اور ان کا کیا معاملہ ہے تو آپ کو کیا بتایا گیا تھا یہ سفید روشن چمکدار چیروں والے لوگ لاتے ہیں اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں اپنی جان اور اپنی مال کی کمیوں اور کتائیوں کو تو سودہ کیش کرانا چاہتا ہے وہ کو کتائیوں مالی اور جانے کتائیوں سے بچتے رہتے ہیں ان کے چہرے سفید اور روشن اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش کے باوجود ان سے کچھ گناہ ہو گئے لیکن پھر انہوں نے استقفار کی نہر میں یہ جب استقفار اور بکشش اور توبہ کی نہر میں جب اترے تو ان کے چہرے بھی ویسے ہی روشن اور سفید اور چمکتار تو لہٰذا اتائیبون جنت کے سوداغروں کی پہلی صفت ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں لیکن کیس آف ڈیفالٹ ان کا سودہ ان کا بیٹ پینسل نہ ہو جانا جنت کے خریدہ آرہا ہے جنت کے حریز عبادت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عطاعت کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اس کو برکل جنت کے سودے کے رویو میں دیکھئے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے احسن الخالقین اس احکم الخاتمین کے ساتھ اس کی جنت کا سودہ کیا ہے اب اس کی ساری شرائط کو مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اس نے اس شرط میں کیا رکھا ہے اس نے شرط لگائی تھی قیمت کیا ہے اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے میری عطاق کرو اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے میرے حق اور میرے بندوں کے حق کے بندگی عطاق کرو یہی اس کی شرط تھی تمہیں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے میری بندگی کرنی ہے میری عطاق کرنی ہے میرے اور میرے بندوں کے حق عطاق کرنے یہی تو اس کی شرط تھی تو اللہ عابدون اس کی عبادتیں کرتے ہیں اس کے حق دینے اس کی مالی عبادتیں کرتے ہیں اس کے بندوں کے حق دینے نماز کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں زفاد دیتے ہیں حج کرتے ہیں کیونکہ یہی ان کی جان اور مال کی قیمت ہے اس کے بندوں کے حق ادا کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں والدین کے ساتھ اس نے صلوب کرتے ہیں یہ اس کی جسمانی حق ہے اس نے طریقہ ہی قیمت کا یہ لگایا میرے اور میرے بندوں کے حق ادا کرنا میری اطاعت کرنا میری بندگی کرنا اور میرے سامنے چھوپے رہنا تو گویا وہ عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ سودہ کیا ہے اس کے نقص نہیں نکال دیا اس کے عیب نہیں نکال دیا کتنا سخت ہے کتنا مشکل سودہ لگا دیا کیونکہ سودے کی چیز بڑی خوبصورت ہے بڑے حریص ہے لہذا الحامدون اس کی قائف کرتے ہیں اس کی خمد و سنا کرتے ہیں اس کی پاکی اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اپنی زبان کو بھی جانے میں سے ایک چیز کونسی ہے رسم میں سے ایک چیز کونسی ہے تو اپنی زبان کو بھی اس سودے کے لیے ذکرِ الٰہی سے تر رکھتے ہیں کیونکہ سودہ پورے جسم کا ہوا اپنی زبانوں کو ذکرِ الٰہی کی حمد و سنا سے تر رکھتے ہیں اور حامدون کا ایک ہون مطلبی تو ہے کسی شخص کے دنیا میں ایک پارٹی کے ساتھ یا ایک کمپنی کے ساتھ جب سودہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں بھی کیا سکر کرتا کرتا ہے بڑی اچھی پارٹی ملتے ہیں بڑی اچھی کمپنی ملتے ہیں میرا اس کے ساتھ بڑا پروفٹیبل سودہ ہو گیا اس کا ذکر کرتا ہے یہ ہی ہے حامدون وہ اللہ کے بندوں میں اس رب کا تعارف کرواتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ سودہ کر لی ہے جس کا سودہ اس سے ایسا سودہ ہی کوئی نہیں اس کی حمد کرتے ہیں اس کی سنا کرتے ہیں اس کے قصیدے پڑھتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے اپنی جانوں اور مانوں کے سودے کے بردے جنت کری کرتے ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ سودہ کر لی ہے اس سائلون سیاحت کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں کیوں سودہ کر لیا ہے آپ ظاہر ہے مال چلیں مال ادا کرنا ہے چلتے ہیں پھرتے ہیں فکرِ معاش کے لیے پھرتے ہیں رزقِ حلال تلاش کرنے کے لیے پھرتے ہیں قصفِ حلال کے لیے پھرتے ہیں وہ فضل مر وقت بھی کم تلاش کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں پھرتے ہیں اس ذات کا تعارف کروانے کے لیے اس کے سودوں کی تشریر کے لیے اس کی مارکٹنگ کرنے کے لیے اس کی دین کی دعوت اس کی دین کی اشاعت اس کی دین کی تبلیغ اس کی دین کی تعلیم اس جنت کی پہچان جس کا انہوں نے خود سودہ کیا ہے اس کے لیے سیاحت کردے ہیں وہ لوگ جنہوں نے سودہ نہیں کیا نا وہ اس سودے سے محروم ہیں اتنی پرفیٹبل ڈیل سے جو لوگ محروم ہیں ہم کے اندر سیاحت کرتے ہیں دعوت تبلیغ اشعار تعلیم اور اللہ کی حمد و سلام اور جس ذات کے ساتھ خود سودہ کیا ہے بکشش کا فوض العظیم کا اس کا تعرف کے لیے سیاحت کرتے ہیں اور اس کی قیمت کو حاصل کرنے کے لیے سیاحت کرتے ہیں اور کائنات میں اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی محبت سے سرشار ہونے کے لیے اور اس کی ذات کو پہچاننے کے لیے سیاحت کرتے ہیں ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس نے دنیا کیسی بنائی اس کی جنت کیسی ہوگی سی رو فلرز کرتے ہیں رکو کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں گویا اس نے قیمت کیا لگائی تھی جان اور مال جان نے اس نے جنت کی کنچی کونسی بنائی تھی نماز وہ جس نے جان کا سودہ کیا تھا جس نے کہا تھا کہ میں تمہاری جانوں کے بدے تمہیں جنت دوں گا اس نے ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا تھا بتا دیا تھا کہ نماز جنت کی توچ اپنی جانوں میں ایک عمل ضرور بائچ کرنا عابدونہ کا ایک حق جو سب سے پہلا سوال ہے نا قیامت کے دن ان جنت کے سوداغروں سے پوچھو نا بھی کونسا ہے اللہ کے حقوق میں سے جو پہلا سوال قیامت کے دن کیا جائے گا وہ کیا ہے وہ نماز کا جنت کی کنجی اور اس کنجی کے دندانے نماز کر رکو اور سجود تو لہذا یہ تو ہیں جنت کے سوداغر یہ تو ہیں وہ اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے قیمتیں دینے والے تو گویا نماز کے لئے رکو اور سجود کرتے ہیں اور رکو کا مطلب دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے جھپ جاتے ہیں جس کے ساتھ سودا کیا ہے اس کی سودے کی شرائط کے آگے جھپ جاتے ہیں اس کی سودے کی شرطی ہی ہیں اپنی جانوں سے اور مالوں سے میری باتیں مانتے چلے جانتے ہیں اپنے جان اور مال میری اطاعت میں گزارنے ہیں لہذا سر تصویم خم کر دیتے ہیں جھپ جاتے ہیں زد اور تکبر نہیں کرتے انہوں نے تو اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی فرما گرداری میں سونک دیا ہے تھپا دیا اور بچا بچا کے نہیں رکھیں تو گویا اس کے آگے جھپتے ہیں اور جھپنے کی انتہا کیا ہے کہ سجدہ ریس ہو جاتے ہیں جھپنے کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر تصویم خم جھک نہیں جاتے اپنی پیشانیوں کے تکبر اور نفی کو ختم کرنے کیلئے اپنی پیشانیوں کو جس کے ساتھ سودا کیا ہے اس کی حمد و سنا اس کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لئے اس کے سودے کو حاصل اور پایا تکنیل تک پہنچانے کے لئے سر داریز ہو جاتے ہیں اللہ امرونا بالمعروف ونہاؤنا عن المنکر اس کی زمین ہے اس کی زمین پر جس کے ساتھ انہوں نے سودا کر لی ہے اس کی سرزمین اور اس کی سروع زمین پر اس کی نافرمانیوں کو برداش نہیں کر سکتے اس کے حرام اس کے منکر کو دیکھ کر برداش نہیں کر سکتے اس کے معروف اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں کو اس کی بھلی باتیں بتاتے ہیں اور اس کی ناپسندیدہ اس کے منکرات کی انفرمیشن لوگوں تک پہنچا کے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر اس لئے بھی کرتے ہیں میں نے تو سودا کر لیا ہے لوگ بھی سودا کرنے میں پانیاب ہو جائے اور جس کے ساتھ سودا کیا ہے اس نے سودے کی کچھ لیمٹس بھی بتائی اس نے سودے کی کچھ حدود بتائی وہ ان حدود کو قائم رکھنے کے لیے اپنے تن من دھن کو کھپا کے حدود اللہ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے مجھ سے سودا کرتے ہو جنت کے آپ دیکھیں کہ دنیا میں سودے ہوتے ہیں تو کیا خیر ہے لیمٹس نہیں ہوتے ہیں کیا خیال ہے کریٹی جب ہوتی ہے معاہدہ بزنس ڈیو جب ہوتا ہے تو دونوں پارٹیز کے برمیان لیمٹس ہوتے لے تمہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اتنے تائم میں دینا ہے اتنے میں نہیں دینا ایسے دینا ہے ایسے نہیں دینا میں ڈالرز میں پیمنٹ لوں گا میں یینز میں لوں گا پہ کہتا ہے ایک حدود ہوتی ہے فاللہ سبحانہ تعالی نے بھی اپنے سودے کی حدود بنائی ہے وہ اللہ کی حدود کی ذاتی طور پر بھی حفاظت کرتے اور اپنے ارد گرد باقی بھی سارے جو لوگ ہیں اس سے زمین پر ان کی حدود کی حفاظت کرنے والے اپنے تن من دھن حدود اللہ کی حفاظت پر لگاتے ہیں ایسے جو جنت کے سوداغر ہیں ان کو کیا کہا گیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ جنہا نے اللہ کو مانا تھا اللہ کی مانا تھا اللہ کی جنت کی حقیقتوں کو مانا تھا اور ان کو مان دیا تھا اس کے حریص بن کے اپنی جانوں اور مالوں سے جنہوں نے اللہ کے ساتھ سوداغ کر لیا تھا اگر وہ ان شرائط کے اوپر پورے کرتے ہوئے یہ سرگرمیاں کرتے ہوئے اپنے جان اور مال اللہ کی رضا کے لئے خرچ کریں تو ان کو خوشخبری دے دو کہ ان کا سوداغ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچے گا وہ جس جنت کے حصول کے لئے اپنے جان اور مال خرچ کر رہے ہیں کیسے وہ جیسے کہا گیا تھا بچا بچا کے نہ رکھ کسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شخص کا خود تو خسین کر رہے ہیں نگاہ کے آئینہ الساز میں جب بچا بچا کے لئے نہ اپنے آپ کو نہ اپنے اولادوں کو نہ اپنے مالوں کو نہ اپنے جانوں کو نہ اپنے اقاق کو بچا کے لئے رکھنے جو ایسے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں عابدون الحامدون ان طریقوں سے اپنی جانیں اور اپنے مال خبار ہیں ان کو خوشکبریاں دے دو ان کا صوبہ کیش یہ اس جنت کے مالک اور مختار اور وارث بتا دی جائے ملکہ اللہ سے جنت کی دعا کر لیجئے حدیث کے الباز آتے کہ جو شخص تین دفعہ اللہ سے جنت کی دعا کرتا ہے قیامت کے دن وہ جنت اس کے حق میں سفارش اور شفاق کرے اللہمہ جعلنا میں رب ابنی لیعندک بیتن فی الجنہ اور جب جنت مانتے ہیں تو پھر کونسی جنت مانتے ہیں اللہمہ انی اسلک الجنت الفردوس اللہمہ انی اسلک الجنت الفردوس اللہمہ انی اسلک الجنت الفردوس اللہمہ جرنا من النار ربنا لا تزیق قلوبنا معدئیس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم مابا بحمدکا نشہد عن لا الہ الا انتا سبحانہ رب تکا رب العیسات اما یا سکون والسلام علی المرسلین والحمد للہ کی وقت بالعالمی سبحانہ رب میرے رب ہی کی ہے جس نے مومنوں کو خریدا مومنوں کی جانے اور مال خریدی اور ان کو انمول کر دیا بڑا خوبصورت شیر ہے وہ کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا مومن بک گیا ہے نا مومن نے اپنی جانے مالیں بیش دی ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ آمین سمہ